سب ہی دیکھنے والوں کو پاکستانی ویلیج فوڈ ان جرمنی کی طرف سے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک کی نیمتوں سے مصطفید ہو رہے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سموسے جو کہ ہر روز افتاری کے مینیوں میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کرسپی اور ہستا سموسے کیسے بنائے جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں شروع کرنے سے پہلے پلیس سبسکرائب دا چینل اور پریس تا بیل آئیکن تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی بہن سکیں سب سے پہلے ہمیں تو کھانے کے چمچ مکھن گی یا آئیل کڑاہی میں ڈالنا ہے جب مکھن گرم ہو جائے پھر ہمیں بری کٹا ہوا لسن ڈالنا ہے اور تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اب ہمیں بری کٹا ہوا ادرک ڈالنا ہے اب ہمیں بری کٹا ہوا پیاز ڈالنا ہے اور تھوڑی سی کلونجی اور شرسوں کے دانیں بھی ڈالنے ہیں اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب ہمیں ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ ڈالنی ہے ایک چائے کا چمچ سفید مرچ ڈالنی ہے اور ایک چائے کا چمچ ہی ہمیں گرم مسالہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا نمک شامل کرنا ہے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اب ہمیں دو کھانے کے چمچ لیمبو کا رس ڈالنا ہے یہ میں نے تین سے چار درمیانی سائز کے آلو ایک درمیانی سائز کی گاجر اور تھوڑے سے مٹر میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئے ہیں وہ اب ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے جڑا سا بھوننا ہے اور آہر پہ ہم نے اس کے اوپر تازہ دھنیاں ڈالنا ہے اور ہماری سموسا کی فلنگ پیار ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سموسا پٹی کیسے بنتی ہے سموسا پٹی بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ میدہ لینا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ اجوائن ڈالنی ہے اور تھوڑا سا سال ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ پگلا ہوا مکھن سب سے پہلے ہمیں ہاتھ کی مدد سے مکھن کو آٹے میں مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھنڈا پانی آٹے میں ڈالنا ہے اور آٹے کو گوننا ہے تب تک کہ یہ آٹا گون جائے آٹا جو ہے وہ نہ تو زیادہ سہت ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم سموسا پٹی کے لیے آٹا تیار ہے ہم نے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوٹ دینا ہے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہمیں سموسا پٹی تیار کرنی ہے ہم نے اس آٹے کو پانچ حصوں میں برابر تقسیم کر دینا ہے اور ہمیں بیلن کی مدد سے اس کو روٹی کی طرح بیل لینا ہے اور پھر درمیان سے کٹ کے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے اور جیسے میں سموسے بنا رہا ہوں ویسے ہی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے موسیقی فرائے کرنے کے لیے جو ہمارا تیل ہے وہ میڈیم ٹو ہائے گرم ہونا چاہیے اب ہمیں ایک ایک کر کے اسموسے فرائے کرنے ہیں اسموسے تیل میں ڈالنے کے بعد چولہا جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دینا ہے تاکہ اسموسے باہر سے جلدی جلنا جائیں اور اندر سے بھی پکے جی ہمارے سموسے تیار ہیں سموسوں کو چائے کے ساتھ اپنا ہی مزا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور پلیز لائک اگلی ویڈیو تاک پاکستانی ویلیج فوڈ ان جرمانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی